حدیث سب پڑھتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گوشتر قبر تک عمل ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرتا کہ قبر میں بھی یہ سکھاتا ہے قبر میں بھی سکھلاو اور تلخیم کرو کہ یا فلان اپنے فلان آپ تو گزر گئے اے فلان اپنے فلان لیکن یاد رکھے گا کہ اِذَا عَتَاكَ الْمَالَكَانَ الْمُقَرَّبَانَ رَسُولَهِنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَسَعَلَكَانْ رَبِّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ کِتَابِكَ وَعَنْ عَئِمَّتِكَ وَلَا تَخَوْ وَلَا تَحْزَنُ اس ماہ ایک ہم کہہ کے ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی فقط اللہ جواب دینے کی صلاحیت مابس لے لیتا ہے ورنہ سننا اور سمجھنا اگر نہ ہوتا تو اللہ کار عباس نہ کروارا ہوتا آپ دیوار سے نہیں کہتے سنو اور سمجھو بات واضح لیکن آپ مرہوم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سنیں اور سمجھیں کیوں اس لیے کہ وہ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے فقط یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس وقت ریسپانڈ کرنے کی صلاحیت لے لی ہے ورنہ سن بھی رہے وہ سمجھ بھی رہے اور میں نے کہا ہم سب پر گزرنی ہے یہ بات تو میں تو اپنے آپ کے لئے سوچ کر اس بات کو پڑھ رہا کہ اس میں افہم یا فلان اپنے فلان اذا اتاک الملکان المقربان جب آئیں گے آپ کی خدمت میں دو ملک مقرب وسعلا کا اور دونوں آپ سے سوال کریں گے عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن قبلتک وعن کتابک وعن عائمتک کہ وہ سوال کریں گے کہ آپ کا رب کون آپ کا نبی کون آپ کا دین کیا ہے آپ کا قبلہ کیا ہے آپ کی کتاب کیا ہے آپ کی عائمت کیا ہے آپ خوف نہ کیجئے گا ولا تحضن اور کسی غم میں نہ آ جائیے گا یارہ آپ علی والے ہیں علی کی علایت کے ساتھ قبر میں گئے اللہ ازبر ایک دفعہ ترجمہ اسٹیبلش ہو جائے تو خود بہت بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں فلا تخف ولا تحضن آپ خوف نہ کیجئے گا اور حوزن نہ کیجئے گا وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا تلقین آگے اور کہہ دیجئے گا ان دونوں کے جواب میں کہ اللہ ربی وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی وَالْإِسْلَامُ وَدِينِ وَالْقُرْآنُ وَكِتَابِ وَالْقَعْبَدُ وَقِبلَتِ ترجمہ کی ضرورت نہیں بہت واضح ہے وَالْقَوْا وَأَنَّ اَمِيرَا الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ ابْ نَبِى طَالِبِ امَاؤِهِ وَالْحَسَنُ dr. علی وَالْحُسَنُ دون والی الْشَہِيدُ بِكَرَبْلَا اِمَاؤِهِ وَالْعَلِيُّ الزَyanُ الْعَابِدِينَ وَمُحَمَّدٌ الْبَاقِرِ اِمَاؤِهِ وَجَافَرُنِ سَادِقِ اِمَاؤِهِ موسیٰ القاظم امامی وعلی ان الرضا امامی ومحمد ان الجوال امامی وعلی ان الہاد امامی والحسن الاسکری امامی والحجت المہدی اللہم صلح علی محمد وعالی محمد اکمل کے سروان بلندر بیتے ہیں چاردہ معصورین علیہ السلام علیہ السلام جواب دیجئے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد مصف صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں قرآن میری کتاب ہے اسلام میرا دین ہے قعبہ میرا قبلہ ہے اور علیہ السلام علیہ محمد تک یہ میرے امام ہے تو خوف نہ کیجئے گا حسن نہ کیجئے گا اور یہ جواب دیجئے گا اچھا یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے پر غور کیجئے گا اس پہ اس پہ میرے لئے آپ سب کے لئے پیغام بھی ہیں سوال کیا یہ سوال جواب میمری سے ہو رہے ہیں حافظے کا سوال ہے یہ عقیدہ کا سوال ہے بلکہ ایک لفظ اور بڑھا دوں کہ در حقیقت یہ سوال سب چانتے ہیں حافظے سے نہیں ہے اگر حافظے کی بات ہے تو پانچ سال کے بچے آپ سے پوچھیں کہ امام کے نام سنا تو سنائے گا یا نہیں سنائے گا سنائے گا روایت میں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جائے تو سال ہا سال چپ رہی گی ان کی سوال بول نہیں پائیں گے یہ سوال حافظے کا نہیں ہے کہ میری میمری میں جو میں نے جلی علیہ سنا دیا یہ دنیا کے ایکزیم نہیں ہو رہا ہے آپ بس جس کی زبان نہیں بھی ہے اس سے بھی تا سوال ہے سبحان اللہ کیا کہلے امیسہ میں تمہار جب پور میں پہنچے تو ان سے بھی تا ان کے امام کے بارے میں سوال ہوا ہوگا بات بازے ہو رہے ہیں یہ تجھ کی زبان ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیا وہ جواب نہیں دے پائیں گے کیا جواب تو دیں گے وہ بھی بات ہے سوال ہے اصل میں زندگی کے بارے میں نفس سے روح سے سوال دے تم نے رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو جس کی احاتے میں آپ ہیں تم نے کس کی تربیت میں زندگی گزاری تھی وہ جواب دے گا پھر انسان کہ اگر رب کی تربیت میں زندگی گزاری تھی کہ اللہ میرا رب دے ہر ایک جواب نہیں دے سکتا فقط یہ رٹنے کی بات نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے سوال یہ کہ تمہارا دین کیا ہے جس نے اسلام کو دین سمجھ کر زندگی گزاری وہ جواب دے سکتا بات واضح ہو رہی ہے